اسلام علیکم ویرز آج میں آپ کو بھرے ورٹینڈو کی ریسپی بتانے جارہی ہوں بھرے ورٹینڈو کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے مسالے میں بھرنے کے لیے اس میں آپ سب سے پہلے ایک کلو ٹینڈے لے لیں ون ٹی سپون مکہ لے لیں ٹو ٹی سپون سرخ میش پاودر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا اور ایک ٹی سپون آپ کو چاہیے چاٹ مسالے کا اب میں آپ کو بتاں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک دو اونین چاہیے جو آپ نے چاپڈ کر لینا ہے دو سے تین ہری مرچے چاہیے چاپڈ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ٹینڈو کو آپ نے ہولو کیس طرح کرنا ہے آپ نے ایک ٹینڈا لے کے اس کو اس طرح کاٹنا ہے اور اس کے بعد ایسی نائف یا چھوڑی کی مدد سے آپ اس کو اندر سے سارا ہولو کر لیں ٹھیک ہے اب آپ یہ جو ہولو کیا ہے سارا میں نے اس میں سے نکال کر اس کو بھی ہم چاپڈ کر لیں گے ہاں جو ویورز اب یہ چاپڈ جو ہم نے اندر سے نکالیا ٹینڈو کے اندر سے سارا یہ ہم ایک باول میں ڈالیں گے اس کے علاوہ یہ دو عدد چاپڈ پیاس ہری مرچ اور یہ سارے مسالے اس میں ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو ویورز اب یہ ہمارا سارا مسالہ اچھی طرح سے میکس ہو گیا اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے اس کو ٹینڈو میں کس طرح بھرنا ہے یہ اس کا اوپر کا کور میں نے الہیدہ کیا تھا یہ آپ کو سائیڈ پہ کریں اور اس کے اندر تھوڑا سا دبا کر یہ مسالہ بھر دیں اور یہ پیس اوپر رکھ کر اس کو ہاتھوں سے اندر پریس کر کے اس کو کور کو بند کر دیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بتا دیتی ہوں آپ یہ مسالہ اندر بھریں اور اسی کا کیپ اس کے اوپر لگا کر اندر کر کر اس کو یہ دیکھیں اس طرح بند کر لیں اب میں نے ایک پین میں تیل لے کر ایک کپ اس کے اندر یہ سارے ٹینڈے جو ہیں تیل گرم کر کر تو یہ سارے ٹینڈے آپ اس کے اندر دم پہ رکھنے ہم نے ان کو اب 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 ہم اس کو پندرہ سے بیسک میٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پہ رکھ دیں گے اب اب یہ ہمارے ٹینڈے تھوڑے سے سوٹ ہو گیا اب ہم ان سب کو ٹرن کریں گے اور دس پندرہ ہم ان کے لیے اس سائے پہ بھی دم پہ رکھ دیں گے اب ہمارا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جو یہ میزہ بچ گیا تھا ہمارا جو اندر سے ہم نے سارا میزہ تیار کیا تھا وہ ہمارا بچ گیا یہ چاہیے ہمیں اور ہمیں ایک آنین چاہیے سلائس کیوئی تین ٹماٹر چاہیے سلائس کیوئے ہاف ٹی سپون نمک چاہیے ہاف ٹی سپون ہلدی چاہیے ہاف ٹی سپون ہمیں سرک میز بچیوئی چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک ٹیبل سپون لیسن پیسا ہوا چاہیے اور گارنشن کے لیے ہمیں دھنیا چاہیے اب ہم نے جو ٹیڈے فرائی کر کے نکال لیا اسی اوئل میں سے ہم نے تھوڑا سا اوئل لیا اور ہم نے اس میں ایک آنین سلائس ڈال کے اس کو ہم لائٹ گولڈن کر لیں گے دولن ہو جائیں تو ہم اس کے اندر یہ لسن جو ہے اپنا یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے اب یہ ہمارا پیاز اور اچھا طرح فرائی ہو گے اب ہم اس کے اندر ٹیماتر اور سارے مسالے جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھا طرح سے ہم بھون لیں گے اب یہ ہمارا مسالہ اچھا سے بھون گیا اب ہم اس میں اپنا پہلے والا مسالہ جو بچ گیا تھا وہ ہم سارا اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو پھر سے پانچ منٹ کے لیے اچھا طرح سے بھون لیں گے جی بیورج جی ہمارے سارے ٹینڈے تیار ہو گئے اب دیکھیں اس کے اندر سے مسالہ بھی نہیں نکلا اور یہ بڑے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا اس طرح مسالہ بڑے اچھا سا بھون گیا ہے اب ہم اس مسالے کے اندر آدھا کپ پانی دال لیں گے اور چمچھے لائیں گے اس کے بعد ہم سارے اپنے ٹینڈے جو ہیں اس کے اندر شیفٹ کر دیں گے اب اب اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کر دس پندہ منٹ کے لئے اور دم پہ رکھ دیں تاکہ یہ مسالے میں اچھی طرح سے پک جائیں اب اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں دس سے پندہ منٹ جی بیورج اب یہ دیکھیں یہ ہمارے کتنے اچھے ٹینڈے جو ہیں پیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر دھنے سے گانشن کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جی اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا اب آپ اس کو گرم گرم تندور کی روٹی یا گھر کی روٹی کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ ساب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب جی بھی روٹی